سلام علیکم ناظرین میں آپ کا دوست زفر الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیدرابات ٹوڈے نیوز پہچان سچی آج آپ ناظرین شہر ہیدرابات سی پی آئی کے ہیدرابات ایکزیکیٹیو ممبر جناب شمس الدین احمد نے ٹی آر ایس حکومت پر دو ٹک الزام لگاتے ہوئے کہا کہ اب دو مہینے بعد جی اے چیمسی الیکشن سے اور گورنمنٹ کی جانب سے ڈیولپمنٹ ورکس کی ایکٹنگ ابھی سے شروع ہو گئی ہے اور یہ لوگ الیکشن ہوتے ہی غائب ہو جائیں گے جیسا کہ انہوں نے پچھلی بار کیا تھا اور شمس الدین احمد نے کہا کہ دو ہزار چودہ میں اختیار میں آنے سے پہلے حکومت تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کیسی آر نے مسلمانوں کو بارہ پرسنٹ دینے کا وعدہ کیا تھا وقبٹ کو جڑی شیئر پاور دینے کا وعدہ کیا تھا اور ہر گھر سے ایک فرد کو گورنمنٹ کی ملازمت دینے کا وعدہ کیا تھا جس میں ان تینوں وعدوں میں سے ایک بھی وعدہ کو پورا کرنے میں وہ ناکام رہے ڈبل بیڈروم کے نام پر سی ایم کے سی آر عوام کو بے خوب بنا رہے ہیں انہوں نے مزید الزام لگاتے ہوئے کہا کہ سی ایم کے سی آر جی ایچ ایم سی الیکشن کو نظر میں رکھتے ہوئے اب عوام کے سو یا دو سو لوگوں کو سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے ڈبل بیڈروم فلائٹ دیں گے جیسا کہ سی ایم کے سی آر پہلے بھی کیا تھا انہوں نے دو ٹک انداز میں کہا کہ پرائم منسٹر نرندر موڈی اور حکومت تلنگانہ کے سی ایم کے سی آر میں اب کوئی فرق نہیں رہا پرائم منسٹر موڈی نیشنل لیول پر اور حکومت تلنگانہ کے وزیری علا کے ایسی آر اور کے ٹی آر تلنگانہ کی عوام کو بے وے خوب بنا رہے ہیں پرانے شہر کی عوام سے مخاطب ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جس طرح سے آپ لوگ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم اور اچھا گھر دیتے ہیں اسی طرح سے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کر کے انہیں ایک اچھا لیڈر اور اچھی حکومت دے تا کہ ان کا مستقبل سور سکے بالخصوص شمسودین احمد نے پرانے شہر کی عوام کو اپنا اوٹ صحیح استعمال کرنے کی اپیل کی آگے کی تفصیل سنیے سی پی آئی کے ہیدر آبات ایگزیکٹیو میمبر جناب شمسودین احمد کی زمانی آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے عقیل خان کی ریپورٹ سلام علیکم ہاتھ آپ میں شیخ شمسودین احمد سی پی آئی کامریس پارٹی ہیدر آبات سیٹی ایگزیکٹیو میمبر بات کروں آج میں ہمارے پرانے شہر کی لوگوں سے مخاطب ہوں اور یہاں کے جو شوشل ورکر سے ان سے بھی مخاطب ہوں اور خاص کر ہمارے سی ایم ساپ کی اٹی آر ساپ سے بھی میں آج مخاطب ہوں کیونکہ جی ایم سے ایلکشن اب سٹارٹ آنے والا ہے دو مہنے میں کرائیں گے اور کامہ تیزی کے ساتھ کرے جیسا ایکٹنگ شروع ہوگی پھر جیسا پچھلی بار ہم کو بے خوب بنائیں اسی طرح سے ایک تین چار مہینے اب کام کریں گے ایلکشن سے دو مہینے پہلے اس کے بعد ایلکشن ہوتے پھر غائب ہو جائیں گے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے کیسی آر صاحب سے ہمارے سی ایم صاحب سے کہ آپ جس وقت 2014 میں ہم کو پرامیس کرے تھے سب سے پہلا پرامیس یہ تھا کہ ٹویل پرسنٹ ریزرویشن گل گئے جب آپ کو معلوم تھا ٹویل پرسنٹ ریزرویشن نہیں لاسکتے یہ تو جھوٹی تسلی کئی کو دیا آپ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا کہ جھوٹی تسلی نہیں دینا چاہیے تھا ہمارے بھی دوسری چیز جوڈیشنل پاور ورک بورٹ کو دلاتے بول کے آپ وعدہ کریں تین مہینے کے اندر بول کے بولے وہ بھی آپ پورا نہیں کریں جو مین موتے ہیں مینورٹیس کے مسلم کے جو پورانے شہر کے جو مین موتے ہیں مین جو ٹارگٹ ہے اس کی بات کر رہا ہوں ہیں وہ بھی نہیں کریں اس کے اندر پھر تھرڈ اس کے اندر ڈبل بیٹ روم بناتے بولے چھ سال سے گولیاں دے رہیں کانگریس پارٹی تھی پہلے انہیں ایک رومیس دے رہی تھی ہوں گی کم سے کم کچھ لوگوں کو دی نا کئی لوگ بسے گے ہے نا آپ دو روم بول کے سنٹر سے بھی فنڈ لے رہیں اپنے فنڈ بھی نہیں دے رہیں پورا جو لوگوں کو بے خوب بنا رہے اب آپ پھر شروع کریں گے اگلے مہینے میں میرے خیال سے تھوڑے لوگوں کو دینا شروع کریں گے تو لوگ آئیے غلط فہمی میں رہنا کہ جو ہے نہیں نہیں کیسی آر صاحب دی رہنڈ ہو ہر تھوڑے دن کے الیکشن کے خریب تھوڑے لوگوں کو بات رہے ہیں آپ سو لوگوں کو دو سو لوگوں کو روک دے رہے ہیں یہ غلط طریقہ ہے کیسی آر صاحب اگر آپ کے دل میں دینا ہے اگر آپ باقے کچھ پرانے شہر کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو دل سے کرتے بولو نہیں تو نہیں کرتے تو جھوٹ مد بولو بار بار آپ آپ میں اور نریندر موتی ہمارے پرائیم منیسٹر میں کوئی فرق نہیں رہا کیونکہ انہوں بھی جو نیشنل لیول پہ جھوٹ بولے آپ تینگانہ لیول جھوٹ بولے یہ دیکھو آپ چار موتے ڈبل بیڈ روم غلط ثابت ہو آپ کا ٹویل پرسنٹ غلط ثابت ہو آپ کا اور جوڈیشنل پاور ورگ بولٹ کو وہ بھی غلط ثابت ہوا کیا ہے سکولرشیت وغیرہ بچوں کو آپ بولے نوجوانوں کو میں بیروزگاری بھرتا دیتا ہوں وہ بھی جھوٹ بولے آپ تو پھر آپ کونسا نیا جھوٹ بولیں گے تو میں ہماری عوام کو خاص کر پرانے شہر کے لوگوں کو گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ آنے والے وقت میں دو مہینے کے بعد جو بھی الیکشنز ہوں گے جی چیم سی کے کونسلس کے سوچ سمجھ کے اوٹ دیو آپ اپنے بچوں کو آپ کی پریشانیوں میں آپ کی غریبی میں آپ کے حالات روزگار کے حساب سے غریب ماں باپ ہے کوئی آٹو چلا رہے ہیں کوئی کار چلا رہے ہیں کوئی بچے پڑے نہیں کھے نوکریہ نہیں مر رہے ہیں جوزگار ہے ایسے حالات میں ہماری جنریشن کو ہم نہ ذاتی گھر دے سکرے نہ اچھی تعلیم دے سکرے نہ ان کو کوئی سہولت دے سکرے نہ ان کو کوئی اچھا ٹریٹمنٹ دے سکرے تو کم سے کم ہماری اولاد کو آنے والی جنریشن کو ان کو اچھی حکومت تو دے سکتے کیونکہ اگر اچھی حکومت دے نا ماں باپ کی زمیداری ہے اگر آپ اپنے بچوں کو ویراثت میں جائزات نہیں دے رہے ہیں پڑے ہی تعلیم وغیرہ نہیں دے رہے ہیں تو کم سے کم اچھی حکومت تو جیو ایمانداری کا اوڑ دال کے ان کو صحیح ایک لیڈر کو ان کے لیے پیش کرو تاکہ جو حکومت تو کر سکتی ایک مہنے میں کام ہم دس سال میں نہیں کر سکتے ہو حکومت کے پاس پاور رہتا پائسہ رہتا ان کے پاس وسیلے رہتے ان کے پاس بہت ساری چیزوں رہتے تو ہمارے ماں باپ کا کام ہے ہمارے جو بہنا بھائیاں ہیں اب ہوش میں ہیں ہوش کے ساتھ اپنا اوڑ دالو اب اس کے معاملے میں پرسنے سنبھلی میں اکبر بھائی بھی آواز اٹھائے اکبر بھائی بھی نمائندگی کرے اب اس سے پہلے جو ہے ان کی بھی بات سن رہے ہیں انسنی کر دے رہے ہیں جو ایک بیزتی کی بات ہے ہمارے اکبر بھائی کی ایک جو ایک فلو لیڈر ہے بھائی بھائی لیڈر ہے انہوں پہلے کیا تھے نہیں مالو وہ چھوڑ دو پہلے کا بھائی تہار آدمی میں کچھ نہ کچھ خامیہ رہتے اس کے بعد آدمی لائن پہ آتا تو پہل وقت حالات کے حساب سے آج کی تاریخ میں انہوں جو آواز اٹھا رہے ہیں اس کو بھی ہم ویلکم کرنا چاہیے غلط غلط نہیں بولنا مگر حکومت ان کی بات کو بھی ہمارے فلو لیڈر اکبر بھائی کی بات کو بھی انسونی کر دے رہیں جو ایک بہت بڑی بیزتی ہے تو ہم میناریٹیز کے لوگ یہ بیزتی برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ان کی نہیں ہیں سارے تلنگانا کی میناریٹیز کی بیزتی ہے اگر آپ ان کی بات نہیں سن رہے ہیں تو یہ میں بولتے ہوئے ایسی دیکھیں آپ اس کے بعد میں شہر منار کو جو ایک بہترین طریقے سے سجاوا تھا ہستا بولتا کھیلتا ایک شہر تھا ہمارا پرانہ شہر جس میں خوبصورت منظر چار مینار پیش کرتا تھا کئی ہزار غریبوں کا روزگار لگاوا تھا اس کے اوپر اور بس اسٹینڈ تھا کہیں سے بھی ہتر آباد میں جانے تو چار مینار کو بس ڈیریکٹ لاکے چھوڑتی تھی وہاں سے لوگوں کو بہترین سہولت ہر جگہ جانے آنے تھی اس کے اوپر کنسٹریکشن کرتے منٹی لیول جوہے پارکنگ بناتے بول کے جوہے کے سی آر سا اس کو جوہے ڈیمولیشن کر دیئے چوبی سے دوہزار اٹھار ڈیمولیشن کر دیئے جب آپ کو کام نہیں کرنا تھا تو ڈیمولیشن کئی کو کریں وہ بس اسٹینڈ کئی کو اٹھا دیئے مہا پر ہمارے ماں بہنہ جو آتے ہیں غریب ان کو جوہے ٹولیٹ جانے تغلیف ہو رہی جب بس اسٹینڈ تھا تو بس ٹینڈ کے اندر ٹولیٹ بکر آتے ہیں ہمارے جو غریب بہنہ بہنہ جو گاؤں سے آتے تھے ان کو جو سولت تھی نانے دھونے کی اور ٹولیٹ کی آپ وہ بھی برخواست کر دیئے ترخی کے نام کے اوپر اور اس کے بعد میں پھر تیویس اور ایک دیکھیں گے کریں گے بولے اس کے بعد آپ لوگ کنسٹکشن چنور کر رہے ہیں بولنے گلو شیٹس ٹینہ لگا دی وہ ٹینہ کئی کو لگایا آپ پیچھے جو کاروبار بھی جو پیچھے جب آپ بیلڈنگ بنانا نہیں پارکنگ بنانا نہیں تو آپ سیدھے سیدھے دھوکہ دے رہے ہیں پبلک ہماری خیادت کمزور ہم کو معلوم ہے لیکن ہم تو کمزور نہیں ہم تو اٹھیں گے آپ اگر یہ صحیح ہے تو آپ کو دینے میں کیا پرابلم ہے بھائی نہیں دی ہے اگر سنٹر نہیں دی رہا تو آپ دی نا بنانا لے کے جانا آپ ذمہ داری آپ بہدہ جنے دوسری چیز دبل بیٹرون میں دھوکہ دی سارے چیز ہون رہے ہیں اور جو ٹین کے شیٹ سے چار پرابنر بس ٹین کے اگر آپ واقع میں سچا ہمدر دی رکھتے ہیں پرانی شہر کے لوگوں سے اور پرانی شہر کو تکلیف نہیں دینا چاہ رہے ہیں تو پرانی کا مقصد کیا بہا کریم نیس پڑ بنا دی اس کو چال پراب سے جا کے دیکھو جو گندگی جو پیشاب کر رہے ہیں جو گندگی کر رہے ہیں ہمارے جو بہنہ آکھے جو جو ضرورت رہی تھی تھی ان کی پوری کام پریشان ہو گئے ہمارے ماں بہنہ ہمارے کپی ساہب اور سی ام ساہب آپ کو میں ریسپیکٹیبل طریقے سے بہن پلیز امیڈیٹی ریمووز ڈا بلو شیٹ تین تین اتار دیجئے اور فورا طریقے سے اتار رہیے اور مہاں کے ٹواریٹ ہو آرہا ہے اور دوسری چیز یہ 32 مہینے ہو گیا 32 مہینے ہو آج تک شروع نہیں ہو تو کمپلیٹ کب کمپلیٹ ہوتا تو یہ دھوکے باز ہی بند کرو اب ڈوٹ مانگ نی آئے تو پہلے ہم یہ سوالہ کریں ہیں آپ سے اور ساتھ ساتھ جو ہمارے JHMC کمیشنر صاحب ہے zonar کمیشنر ہے میر صاحب ہے ان کو بھی یہ چیز کے اوپر لینا چاہیے ایکشن لینا چاہیے آنا چاہیے آکے یہاں پر مائنہ کر کے یہ ٹھینوں کو اکھڑنا چاہیے یہ آپ کی ڈیوٹی ہے نہیں بھلے تو ہم آپ کے خلاف اتجاز بھی کریں کوٹ میں بھی جائیں کیونکہ آپ کے جتنے سٹیٹمنٹ دیے ہیں سارے سٹیٹمنٹ ریکارڈ پر ہمارے پاس ثبوت ہے وقت آنے کے اپر ایک ایک چیز کا ثبوت دے دیں گے اور کوٹ میں ڈالیں گے اور ہماری عوام کو تقلیف دے رہے ہیں آپ لوگ کسی آر کے ساتھ آئی ڈالیں یہ سوالات یہاں مخامی لیڈر سے بھی پوچھے جائیں کے سوالات سب سے بھی پوچھے جائیں کے ٹی سب سے بھی پوچھے جائیں اور ہم جو اتجاز جس کرنا ہے آل پارٹی اس کی طرف سے رکھتے وی آگے چلکے ترطیب دیں گے پورگرام سکو اس کو آگے بڑھائی یہ میں آپ کو آئی ایک information ہمارے KTR ساہب دینا چاہتا تھا دیا آپ کو یہ منٹی بند سکتا آپ محلوم ہے لیکن آپ جان کچھ کھ توڑکے غریبوں کا کاروبار خراب کر دیے دوسری چیز ٹی نام لگا دیکھے اور اندر crime کرنے کا ڈڈا بانا دیے سپیشل ڈڈا ہے crime کا ہو ہمارے سکتا گانجا گندگی خلط کاما ہو رہے اندر پورے چاہ ہو بھی ویڈیو دال کے بتانا KCR KTR سب کو دھوڑا تو اپنے کو شرم آیا ہو نا KTR صاحب CM صاحب ہم آپ کو expectable تجول رہے آپ ہمارے CM ہیں آپ ہمارے minister ہیں مگر ہیتھا بھی کیا ہے آپ کو بولنے پہ مجبور کر دے رہے لہٰذا ہم آپ کو ہاتھ جڑ کے request کرتے ہیں please آپ 4 ménard bus stand کریں اور ماں کی گندگی کو فوراں صاحب کریں اور وہ پارکنگ کو جو پورے شیڑا ہوں کھاڑ دے کے آپ جو کنسٹرکشن کرنا ہیں کریں یا نہیں تو پھر آپ غریبوں کو بار دیجئے اس میں کامپلیس بنائیئے بیلڈنگ بنایئے کہ ماں فلائٹان دے دیجئے غریبوں کھالی پڑی گھنجیٹیوں کے لیے سکریٹ اور گھنڈے کامپلی کیلئے اڈا بنا کے دیتے آپ ترخی کے نام پہ یہ کام کرتے یہ ترخی ہے پرانی شیر کی مل چون اللہ پیلیس کے سامنے سمین خالی ماں پر بنا چے بلے ماں تو کنسٹرکشن کا گیٹ وہ بھی لگایتے پلیٹ جائے دیں آپ ایسا مت کیجئے آپ ہم انٹیمیشن دے رہے ہیں پلیس کے ٹی آر سامنے ساتھ میں نمائن دیں یہ موضوع اٹھنے والے ہیں اور ہم گللی گللی میں اٹھائیں گے اور پورے آلو پارٹی کی میٹنگ رکھے گیٹی کرکے یہ مددوں کے اوپر ہم ڈھوٹ مائن ہی اور آپ اس کا جواب دینا پڑے گا یہ میں اپنی بات بولتے ہو اپنی بات ختم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ KTR صاحب خاص طور سے آپ کسی کو دکھانا ہے تو KTR صاحب سنگا پول بلکے ہم بتائیں گے لوگوں پیشاپ کرتے سو گنجٹیوں کو گندگی کو وہ پورے چیز یہ ہے تیلنگا کسی صاحب کا خواب بلکے بتائیں تو وہ اچھی چیز نہیں ہے ہم لوگ فریمائے لگا کے لوگوں کو بتائیں گے پھر یہ ہونے مات دی جی یہ ہماری ریکویسٹ آپ سے جائے ہم سی پی آئی زندہ بات امید ہے کہ ہماری بات کو سنو گے غور کریں گے خدا حافظ جائے حد